اسلام علیکم دوستو ویلکم تو پاکستان اجبی فورم اس وقت ہم پیش کر رہے ہیں حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا قلام جس کا عنوان ہے گورستان شاہی آسمہ بادل کا پہنے خرکہ دیری نہ ہے آسمہ بادل کا پہنے خرکہ دیری نہ ہے کچھ مقدر سا جبین ماہ کا آئین ہے چاندنی پھیکی ہے اس نظارہ خاموش میں صبح صادق سو رہی ہے رات کی آگوش میں کس قدر اشجار کی حیرت فضا ہے خامشی کس قدر اشجار کی حیرت فضا ہے خامشی بربت قدرت کی دھیمی سی نبا ہے خامشی باطنے ہر ذرہ عالم سراپا درد ہے اور خاموشی لبے ہستی پہ آہ سرد ہے آہ جولان گاہ عالم گیر یعنی وہ حسار دوش پر اپنے اٹھائے سینکنوں سدیوں کا بار زندگی سے تھا کبھی معمور اب سنسان ہے زندگی سے تھا کبھی معمور اب سنسان ہے یہ خاموشی اس کے ہنگاموں کا گورستان ہے اپنے سکانے کوہن کی خاک کا دلدادہ ہے کوہ کے سر پر مثال پاسپا استادہ ہے عبر کے روزن سے وہ بالائے بامِ آسمان ناظرِ عالم ہے نجمِ سبز فامِ آسمان خاک بازی وسطِ دنیا کا ہے منظر اسے داستان ناکامی یہ انسان کی ہے ازبر اسے ہے ازل سے یہ مسافر سوہِ منزل جا رہا آسمان سے انقلابوں کا تماشا دیکھتا گو سکوں ممکن نہیں عالم میں اختر کے لیے فاتحہ خانی کو یہ ٹھہرا ہے دم بھر کے لیے رنگ و آبِ زندگی سے گل بدامن ہے زمین سینکڑوں خون گشتا تہزیبوں کا مدفن ہے زمین خوابگا شاہوں کی ہے یہ منزلِ حسرت فضا دیدہِ عبرت خراجِ اشکِ گلگوں کر ادا ہے تو گورستان مگر یہ خاک گردوں پایا ہے آہ ایک برگشتہ قسمت قوم کا سرمایہ ہے مقبروں کی شان حیرت آفری ہے اس قدر جنبشِ مجگان سے ہے چشمِ تماشا کو حضر کیفیت ایسی ہے ناکامی کی اس تصویر میں جو اتر سکتی نہیں آئینہِ تحریر میں سوتے ہیں خاموش آبادی کے ہنگاموں سے دور مزترب رکھتی تھی جن کو آرز ہوئے ناسبور قبر کی ظلمت میں ہے ان آفتابوں کی چمک جن کے دروازوں پہ رہتا تھا جبیں گستر فلک کیا یہی ہے ان شہنشاہوں کی عظمت کا معال جن کی تدبیرِ جہاں بانی سے ڈرتا تھا زوال روبِ فغ فوری ہو دنیا میں کے شانِ کائسری ٹل نہیں سکتی گنی میں موت کی یورش کبھی بادشاہوں کی بھی کشتِ عمر کا حاصل ہے گور جہدہِ عظمت کی گویا آخری منزل ہے گور شورشِ بزمِ ترب کیا اود کی تقریر کیا درد مندان نے جہاں کا نالہِ شب گیر کیا عرصہِ پیکار میں ہنگامہِ شمشیر کیا خون کو گرمانے والا نارہِ تقبیر کیا اب کوئی آواز سوتوں کو جگہ سکتی نہیں سینہِ بھیرہ میں جانِ رفتہ آ سکتی نہیں روح مشتِ خاک میں زہمت کشے بے داد ہے کوچہ گردے نئے ہوا جس دن نفس فریاد ہے زندگی انسان کی ہے ماندِ مرگِ خوش نوا شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہ چہایا اُڑ گیا آہ کیا آئے ریاضِ دہر میں ہم کیا گئے زندگی کی شاخ سے پوٹے کھلے مرجہ گئے موت ہر شاہ و گدا کے خواب کی تعبیر ہے اس ستمگر کا ستم انصاف کی تصویر ہے سلسلہ ہستی کا ہے ایک بحرِ ناپائدہ کے نار اور اس دریائے بے پایاں کی موجیں ہیں مزار اے حوص خون روح کے ہے یہ زندگی بے اعتبار یہ شرارے کا توسم یہ خسِ آتش سوار چاند جو سورت گرِ ہستی کا ایک اعجاز ہے پہنے سی مابی کبا مہوِ خرامِ ناز ہے چرخِ بے انجم کی دہشت ناک بسوت میں مگر بے کسی اس کی کوئی دیکھے ذرا وقتِ سہر ایک ذرا سا عبر کا ٹکڑا ہے جو مہتاب تھا آخری آنسو ٹپک جانے میں ہو جس کی فنا زندگی اقوام کی بھی ہے یوں ہی بے اعتبار رنگ ہائے رفتہ کی تصویر ہے ان کی بہار اس زیاں خانے میں کوئی ملتے گردوں وقار رہ نہیں سکتی ابتک بار دوشے روزگار اس قدر قوموں کی بربادی سے ہے خوگر جہاں دیکھتا بے اعتنائی سے ہے یہ منظر جہاں ایک صورت پر نہیں رہتا کسی شے کو قرار ذوک جدت سے ہے ترقیبِ مزاجِ روزگار ہے نگینِ دہر کی زینت ہمیشہ نامِ نو ماورِ گیتی رہی آبستنے کا قوامِ نو ہے ہزاروں کافلوں سے آشنا یہ رہ گزر چشمِ کوہِ نور میں دیکھے ہیں کتنے تاجور مصر و بابل مٹ گئے باقی نشان تک بھی نہیں دفترِ ہستی میں ان کی داستان تک بھی نہیں آدھ بایا مہرِ ایران کو اجل کی شام نے عظمتِ یونان و رومہ لوٹ لی ایام نے آہ مسلم بھی زمانے سے یوں ہی رخصت ہوا آسمان سے عبرِ آزاری اٹھا برسا گیا ہے رگِ گل صبح کے عشقوں سے موتی کی لڑی کوئی سورج کی کرن شبنم میں ہے الجی ہوئی سینہِ دریا شواؤں کے لیے گہوارا ہے کس قدر پیارا لبے جو مہر کا نزارا ہے مہوِ زینت ہے سنوبر جو اے بار آئی نہ ہے گنچہِ گل کے لیے بادِ بہار آئی نہ ہے ناراضن رہتی ہے کوئل باغ کے کاشانے میں چشمِ انسان سے نہاں پتوں کے اُزلت خانے میں اور بلبل مطربِ رنگی نوائے گلستان جس کے دم سے زندہ ہے گویا ہواے گلستان عشق کے ہنگاموں کی اُرتی ہوئی تصویر ہے خامہِ قدرت کی کیسی شوخ یہ تحریر ہے باغ میں خاموش جلسے گلستان زادوں کے گھیں وادیِ کوحسار میں نارے شبانزادوں کے ہیں زندگی سے یہ پرانا خاکدہ معمور ہے موت میں بھی زندگانی کی تڑپ مستور ہے پتیاں پھولوں کی گرتی ہیں خزا میں اس طرح دستِ طفلِ خفتہ سے رنگی کھلونے جس طرح اس نشاط آباد میں گو ایش بے اندازہ ہے ایک غم یعنی غمِ ملت ہمیشہ تازہ ہے دل ہمارے یادِ اہدِ رفتہ سے خالی نہیں اپنے شاہوں کو یہ امت بھولنے والی نہیں عشق باری کے بہانے ہیں یہ اجلے بامدر گریہِ پیہم سے بینہ ہے ہماری چشمِ تر دہر کو دیتے ہیں موتی دیدہِ گریہ کے ہم آخری بادل ہیں ایک گزرے ہوئے طوفاں کے ہم ہیں ابھی صدحہ گوھر اس عبر کی آغوش میں برق ابھی باقی ہے اس کے سینائیں خاموش میں وادیِ گل خاکِ سہرہ کو بنا سکتا ہے یہ خواب سے امیدِ دہکان کو جگا سکتا ہے یہ ہو چکا گو قوم کی شانِ جلالی کا ظہور ہے مگر باقی ابھی شانِ جمالی کا ظہور تو تو یہ تھی بھانگِ درا سے حضرت علمہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی ایک نظم امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن اپنے ملتا رہے ملتے جہیں بہت جلد ایک اور کلام اقبال کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ